رابطہ قبر والے سے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امریکہ نہیں کر سکتا لیکن سائی وال کا مسلمان کر سکتا ہے سرکار طریقہ بتا کے گئے اور اس حدیث کی سند پر ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگر کتاب الرحیٰ کی اندر انہوں نے کہا اس حدیث پر کوئی اعتراض نہ کرے اس کی سند پر کیوں؟ کہتا ہے کہ اگر یہ بات کمزور ہوتی سہابہ اس پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرماتے ہیں اِزَا مَاتَ اَحَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے جنازہ ہو جائے تدفین ہو جائے پھر فرمائے فَلْيَكُمْ اَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ایک تم میں سے اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے کہ سر کی طرف کھڑا ہونا ہے تدفین کے بعد کھڑا ہونا ہے مٹی ڈال دی گئی ہے پھر فرمائے اس قبر والے کا نام لے کے اسے بلانا ہے اور نام لے کے ایسے نہیں بلانا سنگل ساتھ اس کی امی کا نام بھی لینا ہے مثلا ایک بندے کا نام خالد ہے امی اس کا نام زینب ہے تو کہنا ہے یا خالد ابن زینب اے خالد زینب کے بیٹے سرکار فرماتے ہیں جب تم پہلی بار بلاؤگے یس مولا یجیب سن تو لے گا مگر جواب نہیں دے گا دوبارہ کہو یا خالد ابن زینب سرکار فرماتے ہیں یستوی جالے سا اب قبر میں سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا تیسری بار کہو یا خالد ابن زینب سرکار فرماتے ہیں اب بول بھی پڑے گا لیکن سنائی ہمیں نہیں دے گا وہ جو چار پائی پہ لیٹا تھا تو نہیں سنائی دیا اب تو قبر میں ہے لیکن ہمیں اپنے کانوں کے سننے پہ اتنا یقین نہیں اتنا سرکار کے کانوں پہ یقین ہے اب وہ بولتا ہے تو کہتا کیا ہے فرما وہ کہتا ہے ارشدنی رحمک اللہ ارشد او میرے برشد ارشد مجھے گائید کرو خدا تجھ پہ رحم کرے بولا رہے ہو تم مجھے لگتا ہے تم کچھ مجھے بتانا چاہتے ہو یہ مشکل وقت ہے منکر نقیر کی آمد ہے یعنی وہ قبر میں جا کے بھی پچھلوں کو دعا دے رہا ہے لوگ کہتے ہیں قبر والا دیتا کچھ نہیں سرکار فرماتے ہیں وہ دعا دیتا ہے بتاؤ اب کیا بتانا ہے بولو تو سرکار فرماتے ہیں اب اس کے مکمل رابطہ بحال ہے تم جو بولوگے وہ بولے گا اب جو بولنا ہے وہ سرکار نے آگے لفظ بتایا ہے لیکن ہے عربی میں سرکار فرماتے ہیں اس سے یہ بات کرو اذکر ما خرجتا نہیں من الدنیا شہادات اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اے خالد یاد کر اس عقیدے کو جس عقیدے پر رہتے رہتے تیری جان نکلی ہے سبحان اللہ یعنی تُو نے مرنے سے پہلے گھنٹا تو کیا اب ایک مٹ پہلے بھی وہ عقیدہ نہیں بیچا تُو ڈٹ کے رہا روکی سوکی کھا کے تُو نے عقیدہ آخری وقت تک بچایا تُو کامیاب ہو گیا اپنا سچا عقیدہ لے کے دنیا سے نکلنے میں اب تُو اس عقیدے کو یاد کر پھر کیسے یاد کر سرکار نے فرمو سے یہ کو کہ تُو نے ساری زندگی اللہ کو وحدہ لا شریک مانا تُو نے ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانا تُو نے قرآن کو امام مانا تُو نے اسلام کو دین مانا یہ چار چیزیں سرکار نے فرمایا کہ تم نے اس سے یہ میری حدیث سنانی ہے تو سرکار فرماتے ہیں اتنا وہ آن جا کے باصلاحیت ہو چکا ہے اب دنیا میں ہو سکتا ہے کہ نکاح پڑھاتے وقت دوسرے کلمہ پڑھائیں تو بار بار دہرانہ پڑھے اب دو جہانوں کا فرق ہے ادھر پڑھنے والا دنیا میں ہے جو کہہ رہا ہے کہ پڑھو اور وہ برزخ میں ہے لیکن دین کا کرنٹ بڑا وضبوط ہے یہ امریکہ کے پاس نہیں یہ ہے دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرط یہ ہے کہ وہ قبر والا بھی مسلمان ہو اور بہر والا بھی مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے ساتھ یہ بھی ہو کہ قبر والے کو یہاں سے بلانے کو شرک نہ کہتا ہو ورنہ تو یہ کہ اسے بکشواتا بکشواتا خود ہی نکاح توڑوا بیٹھے کہ اس نے شرکیا جنگلہ بہت دیا اب وہ باہر سے بول رہا ہے اندر سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے اللہ ربی اللہ ربی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ورد کر رہا ہے اپنی کٹھڑی میں ادھر سے من کر نکیر آ جاتے ہیں سرکار فرماتے ہیں جب وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں تو پہلے ہی رونک لگی ہوئی ہے یہ تو سوئے ہی نہیں یہ تو بندہ جاگ ہی رہا ہے ہم نے بٹھانا تھا آ کے اس کو اور ہم نے اگے پھر سوال کرنے تھے اور یہاں تو سوال جو ہم نے کرنا تھا یہ جواب ہو دی پڑھ رہا وہ چاروں جواب مسلسل باری باری پڑھ رہا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ فرشت نے پھر رب سے رابطہ کرتا ہے رب اس کا کیا کرنا ہے کہ اس کا بھی متعان کیسے ہوگا یہ تو چوپی نہیں کر رہا یعنی ہم پوچھیں تب جب یہ کوئی وقفہ کرے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں بس اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو اس مقام پر صحابہ نے پھر سوال کیا پہلے جب یہ بات آئی تھی کہ بلانا یا سے ہے اور بلانا قبر والے کو ہے تو اگر یہ آج والا دین ہوتا نا جو کچھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے جو مسجدوں کے میرابوں سے بھی یا کاٹتے رہتے ہیں سرکار کے نام سے کہ شرک ہو جائے گا اگر اس طرح کی کوئی صورتحات وہاں ہوتی تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تو بڑی قیمتی آپ نے بتایا ہے لیکن یہ جو یا کے ساتھ بلانا ہے تو اس میں تو شرک ہو جائے گا یعنی جن کے دین میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غوث کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہو انہیں اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ پہلے یہ مسئلہ حل کرواتے کہ ہم کہیں تو صحیح لیکن یا رسول اللہ جو کچھ ہم نے آپ سے پڑا ہے اس میں تو یہ شرک ہے کہ جو کمرم کا ہے بے جان ہے جسے یہ پتھر اور بت کہہ رہے ہیں ہم اسے آواز دیتے پھرے اے خالد جس کی ہڑیاں ہیں لیکن صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا کیونکہ انہیں سرکار نے یہ والی توحید پڑھائی نہیں تھی کہ یا کہنا ناجیز ہو جاتا ہو اس نبی کو یا رسول اللہ کہنا اس کا عالم کیا ہوگا جس کی امت میں پندرمی صدی کے رامے کو بھی کبر پہ کھڑے ہو کر یا رحمہ کہہ سکتے ہیں صحابہ نے یہ نہیں سوال اٹھایا اگلا اٹھا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی امی کا نام لینا ہے شرط پوری نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں یعنی سرکار کو کتنا پسند ہے کہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے یہ کام ہونا ضرور چاہیے وہاں مشکل وقت ہے منکر نقیر کی آمد ہے پیچھے سے تم پوچھنے جاؤ ادھر سے امتحان ہو جائے جو کچھ ہونا ہے ہو جائے تو مجھے یہ منظور نہیں اسی وقت اسی وقت تم نے بات کرنی ہے تو پھر حل کیا ہے نام امی کہیں لینا ہے چھوٹی کا نہیں آتا تو بڑی امی کا لے لیں اس سے ہوا کا بیٹا کہیں بکارو اے خاند ہوا کے بیٹے سرکار فرماتے ہیں پھر بھی جاگ جائے گا یہ ہے دین اور یہ اتنی بڑی سہولت کرونوں امریکہ ایک کمر کے لیے بھی نہ کر سکیں اور یہاں ہر مومن ہر گبر کے لیے کوٹا لیے ہوئے ہیں سرکار کی سنت کو اگر سامنے رکھے شرائط پائی جائیں کہ اگلا قابل دعا ہو کہ اس کے لیے دعا کرنا جائز ہو تو یہ کتنا یعنی یہ اولینی صادر ثواب ہے اور افسوس سے آج متروک ہے حالانکہ اس پہ کونسی مشکت ہے صرف چاند لفظی ہے ہاں مشکل بڑا ہے کیونکہ اگر عقیدہ اجازت نہ دے پھر کیسے کوئی کرے لیکن ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے عقیدے کے لحاظ سے تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے